دوستو آج میں ایٹرنلز مووی کو ایکسٹرین کرنے والا ہوں جو کہ مارول کی سپر ہیروز کی نئی سیریز کی ایک مووی ہے اور اس مووی کو آئی ایم ڈی وی پر ریٹنگ ملی ہے 6.5 آؤٹ آف ٹین مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایرسم نام کے ایک بھگوان نے اس بھرمان کی رچنا کی اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے سورج کی نرماڈ کیا اور ساتھ میں ہی جیون کی شروعات کی اور اس کے بعد انترچ میں کچھ بری طاقتیں آگئیں جن سے لڑنے کے لیے ایرسم نے ایٹرنلز کا نرماڈ کیا مووی کی شروعات میں ہم پانچ اہر بی سی کے ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم میسو پوٹ آمیاں میں رہ رہی ایک سبیتاک کی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ آدھواسی ہوتے ہیں اور یہ سمدر میں سے مچھلیاں پکل رہے ہوتے ہیں تب ہی سمدر میں سے ایک بڑا سا راکھ سے نکلتا ہے اور ان آدھواسیوں کو کھانے لگتا ہے اور یہ دیوینٹس ہوتے ہیں اس کے بعد ان آدھواسیوں کو بچانے کے لیے ایٹرنلز اپنے ایس پیس سپ سے آتے ہیں اور ان دیوینٹس کو مارنے لگتے ہیں ان میں سے ایک ایٹرنلز اپنی آنکھوں سے لیزر لائٹ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ پاورفل ایٹرنلز ہوتا ہے اب سبھی ایٹرنلز مل کر کے ان آدھواسیوں کو بچا لیتے ہیں اس کے بعد ان میں سے ایک ایٹرنلز آدھواسیوں کی یاداست کو مٹا دیتا ہے جس سے کہ آدھواسیوں کو ایٹرنلز کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ رہے اب ہم ایٹرنلز کی لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایج ایک ہوتی ہے وہ اپنی پاورز کی مدد سے سبھی آدھواسیوں کے گھاووں کو ٹھیک کر دیتی ہے اس کے بعد مووی پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں اور ہم لندن سٹی کو دیکھتے ہیں جہاں پر سرسی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اسکول کی ٹیچر ہوتی ہے یہاں پر سرسی کا بائی فرنڈ اسٹار فاکس بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں اسکول میں پڑھاتے ہیں اسٹار فاکس کا آج جنب دن ہوتا ہے اسی لیے وہ آج اپنی وڈے پارٹی کے لیے سرسی کو انوائٹ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب سرسی سبھی بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے تب ہی ایک بڑا سا بھوکم آتا ہے جس سے کی کافی توائی ہونے لگتی ہے تب سرسی ان بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ایک بچے کے اوپر دیوار گننے ہی ابالی ہوتی ہے تب سرسی اپنی پاور کی مدر سے اس دیوار کو مٹی بنا دیتی ہے کیونکہ سرسی ایک اٹرنلز ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ میں رہ رہی ہوتی ہے اصل میں اس سمجھ سبھی اٹرنلز انسانوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو بھی اٹرنلز کی سچائی کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ سبھی ایک عام انسان کی تیرہی دھرتی پر رہ رہے ہوتے ہیں اب سرسی اسٹار فاکس کی بڑے پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ہم سرسی کی ایک فرینڈ کو دیکھتے ہیں جس کا نام سپرائٹ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اٹرنلز ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ہم لندن کی ایک ریور میں ایک ڈیوینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی جندہ ہوتے ہیں بڑے پارٹی کے بعد سرسی اسٹار فاکس اور اسپرائٹ ایک ندی کے کنارے سے ہو کر کے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈیوینڈ ان پر اٹیک کر دیتا ہے جنہیں دیکھ کر کے سرسی حیران رہ جاتی ہے کہ یہ ڈیوینڈ ابھی بھی جندہ کیسے ہیں جب سرسی اس ڈیوینڈ کو مارنے کی کوزش کرتے ہیں تب یہ ڈیوینڈ اپنے آپ کو پھر سے ٹھیک کر لیتا ہے کیونکہ اب یہ ڈیوینڈ پہلے سے زیادہ پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں کے بعد سرسی اور اسپرائٹ مل کے اس ڈیوینڈ کو مارنے کی کوزش کرتے ہیں لیکن یہ سب دیکھیں اسٹار فاکس حیران رہ جاتا ہے کہ دھرتی پر آخر کیا چل رہا ہے تب ہی یہاں پر ایک اور اٹرنل آ جاتا ہے جو کہ اپنی آنکھوں سے لیجر لائٹ کو چھوڑتا ہے اور وہ اپنی لیجر لائٹ کی مدد سے اس ڈیوینڈ کو مارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن یہ ڈیوینڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس اٹرنل کا نام اکیریس ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر پولس آنے لگتی ہے جس کے بعد اسپرائٹ اپنی پاورز کی مدد سے ان چاروں کو گائب کر دیتی ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ پولس اور انسانوں کو اٹرنل کی سچائی کے بارے میں پتا ہو اب سرسی اسٹار فاکس کو اپنی سچائی بتا دیتی ہے کہ وہ ایک اٹرنلٹس ہے اور یہاں پر ہزاروں سالوں سے رہ رہی ہوتی ہے لیکن ابھی بھی اسٹار فاکس وہ ان پر یقین نہیں ہوتا ہے سرسی بتاتی ہے کہ وہ ایک اولمپیا نام کے پلانیٹ سے آئی ہے اب اسٹار فاکس سرسی سے پوچھتا ہے کہ جب تینوس یہاں پر آئی تھا تب تم لوگ کہاں تھے تم نے یہاں پر انسانوں کی مدد کیوں نہیں کی تب سرسی بتاتی ہے کہ ہمارا ایک ہی میشن تھا ہم انسانوں کو گروہ ہونا سکھا رہی تھے لیکن ہم انسانوں کی آپسی لڑائی میں نہیں پر سکتے یہ انسانوں کی اپنی لڑائی تھی اگر ہم انسانوں کی مدد کرتے رہتے تو انسان کبھی بھی اتنا بکسٹ نہیں ہو پاتا اب سرسی اسٹار فاکس سے کہتی ہے کہ ڈیوینڈ سب دھرتی پر پھر سے آ گئے ہیں اس لئے اسے جانا ہوا کیونکہ ڈیوینڈ سے ہی بچانے کیلئے وہ دھرتی پر آئی تھے اب سرسی سپرائٹ اور ایک ساتھ ہوتے ہیں تب سرسی بتاتی ہے کہ یہ ڈیوینڈ پہلے سے زیادہ طاقت پر ہو گئے ہیں کیونکہ جب اس نے انہیں مارا تو اس نے اپنے آپ کو پھر سے ٹھیک کر لیا اب انہیں پھر سے ایٹرنلز کو اکھٹا کرنا ہوگا جس سے کہ ڈیوینڈ کو مارا جا سکی اس سمجھ سب ہی ایٹرنلز دھرتی کے الگ الگ اس تھانوں پر رہ رہے ہوتے ہیں اب ہم مووی کو پاسٹ میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایٹرنلز کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ انسانوں کو گروہ کرا سکتے ہیں یہاں پر ایٹرنلز انسانوں کو کھیتی کنا سکھا رہے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ان میں سے ایک ایٹرنلز جو کی ٹیکنولوجی کا دیوتا ہوتا ہے وہ انسانوں کو حل دھتا الگ الگ ٹیکنولوجی کی چیزیں دے رہا ہوتا ہے اب ہم یہاں پر ایٹرنلز کی لیڈر اے جیک کو دیکھتے ہیں جو کہ سکتی برت کی مجد سے ایرسم سے بات کر رہی ہوتی ہے جہاں ایرسم سے بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا ایک مشن ہے جس کے حوارے میں کسی اور ایٹرنلز کو نہیں پتا ہے اور اس کے حوارے میں ہمیں ابھی بعد میں پتا چلے گا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سرسی اور ایک ایرس ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور انہوں نے یہاں تک سادھی بھی کر لی تھی لیکن سرسی کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا اب مووی پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں پر ہم ساؤتھ ڈیکوٹا کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایجیک غیرہی ہوتی ہے سرسی سپرائٹ اور ایک ایرس ایجیک سے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جب یہ تینوں وہاں پر پہنچتے ہیں تب وہاں پر ایجیک کی لاس ملتی ہے سادھی ساتھ میں وہاں پر ایک ڈیوینٹ کی لاس بھی ہوتی ہے جس سے کہ یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ ڈیوینٹ نے ایجیک کو مارا ہوگا اور انہوں نے ایجیک کی ساری پاورس لے رکھی ہیں اسی لئے ڈیوینٹس اتنے زیادہ پاورپل ہو گئے ہیں اب یہ تینوں کافی زیادہ دھکی ہو جاتے ہیں کیونکہ ایجیک ان سبھی کی لیڈر ہوتی ہے جو کہ ایرس ام سے بات کر سکتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرسی ایجیک کی لاس کے پاس ہوتی ہے تب ایجیک کی لاس میں سکتی برت نکلتا ہے اور وہ سرسی کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ ایجیک نے اسے اپنی پاورس دے دی ہوتی ہیں جس کے بعد سرسی کچھ ٹائم کے لیے ایرسم سے جڑ جاتی ہے لیکن وہ پھر سے باپس سے آ جاتی ہے اب سرسی اکیریس اور سپرائٹ کو بتا دیتی ہے کہ سکتی برت اب اس کے اندر ہے اب ہم پندرے سو ایڈی کے ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں پر انسان اب کافی زیادہ ڈبلپ ہو گئے ہوتے ہیں اور آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر کہ ایٹرنلز کافی زیادہ دکھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانوں کو گروہ کرائے اور انسان اب آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ان میں سے ایک اٹرنلز جس کا نام ڈرگ ہوتا ہے اور اس کی پاور ہوتا ہے وہ کسی کے بھی مائنڈ کو کنٹرل کر سکتا ہے اس لیے وہ انسانوں کے مائنڈ کو کنٹرل کرنے کی کوشت کرتا ہے لیکن ایڈیگ ایڈی ایک اسے روکتی ہے کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ یہ انسانوں کی آپسے لڑ react دین سو اس میں جاننے کی کوشش کریں گے wonder جب کبھی امرجنسی آئے گی تب وہ سب ایٹرنل ایک جگہ پر اکھٹا ہو جائیں گے اور اسی طرح سے ایٹرنل ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے اس کے بعد کہانی پھر سے پریجنٹ میں آتی ہے اور ہم یہاں ممبئی سہر کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک ایٹرنل جس کا نام کنگو ہے وہ ایک ہیرو کی طرح رہ رہا ہوتا ہے وہ یہاں پر ایک ایکٹر بن چکا ہوتا ہے اب یہاں پر سرچی اکیریس اور سپرائٹ آ جاتے ہیں اور وہ کنگو کو ساری بات بتا دیتے ہیں کہ ڈیوینٹ پھر سے دھرتی پر آ گئے ہیں اس کے بعد وہ ایک کنگو کو لے کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ چار ایٹرنل آسٹریلیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر گل گمیس اور تھینہ رہ رہے ہوتے ہیں گل گمیس یہاں پر ایک سادارڈ انسان کی طرح رہ رہا ہوتا ہے اب یہ گل گمیس کو بھی ساری بات بتا دیتے ہیں جس کے بعد گل گمیس سبھی کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری یہاں سے باہر چلی جاتی ہے اور پھر سے ایرسم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر گل گمیس آ جاتا ہے اور وہ ساری سے کہتا ہے تم اچھے سے دھیان لگاؤ تو تم ایرسم سے جڑ سکتی ہو اس کے بعد ساری ایسا ہی کرتی ہے اور وہ ایرسم سے جڑ جاتی ہے جہاں پر ایرسم بتاتا ہے کہ سرسی اب سبھی ایٹرنلز کا اصلی میسن کے بارے میں جاننا جروری ہے اس کے بارے میں صرف ایجیک کو ہی پتا تھا ایرسم بتاتا ہے جب وہ دھرتی جیسے پلانٹوں کو بناتا ہے جہاں پر جیون ہوتا ہے تب وہ ان پلانٹوں کے اندر ایک بیج بہو دیتا ہے جو کہ سیلیسٹیس کا بیج ہوتا ہے اور سیلیسٹیس کو انسانوں سے ارجا ملتی ہے جس کے بعد سیلیسٹیس جب پورا بڑا ہو جاتا ہے تب وہ امرجنس کر کے دھرتی سے بھار آ جاتے ہیں اور دھرتی سے ملی ہوئی ارجا سے وہ اور بھی زیادہ تارے اور گھرہوں کو بنا دیتے ہیں اور اسی طرح سے پورے پرامانٹ میں جیون چلتا رہتا ہے ایرسم بتاتا ہے کہ دیوینٹس کو بھی اسی نے بنایا تھا کیونکہ جب دھرتی کا نرمان ہوا تھا تب دھرتی پر نروچھی جیب بھی پیدا ہو گئے تھے جنہیں روگنے کے لیے دیوینٹس کو بھیجا گیا تھا لیکن دیوینٹس جب وہاں پر پہنچے تب وہ بھی انہی کی طرح بن گئے اور وہ بھی انسانوں کو مار کر کھانے لگے جس کے بعد انہوں نے ایٹرنرز کو بنایا اور بتاتا ہے کہ پرتبی پر اب امرجنس کا سمیہ آ گیا ہے لیکن سرسی کہتی ہے اس طرح سے دھرتی تو نشت ہو جائے گی دھرتی پر انسان رہتے ہیں تب ایرسم سرسی سے کہتا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ایٹرنرز کسی پلانٹ پر امرجنس کر آ رہے ہیں تو انہیں پہلے بھی بہت سارے پلانٹوں پر امرجنس کر آیا ہے اب سرسی کہتی ہے دھرتی ان کا پہلا مشن تھا اگر انہوں نے دھرتی جیسے اور بھی مشن کیے ہیں تو انہیں یاد کیوں نہیں ہے اور اولمپیا ان کا ایک پلانٹ ہے جہاں پر ایٹرنرز رہتے ہیں تب ایرسم بتاتا ہے کہ اولمپیا جیسے کوئی پلانٹ ہے ہی نہیں اب ایرسم انہیں برہم سارا دکھاتا ہے جہاں پر ایٹرنرز کو بنایا گیا ہوتا ہے اور اب بھی بہت سارے ایٹرنرز بن رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ ایٹرنرز ایک روبوٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں اسی لئے یہ سالوں سے اب تک جندہ ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایرسم بتاتا ہے کہ وہ ہر ایک مشن پر ایٹرنرز کو بھیجنے سے پہلے ان کے پچھلے مشن کی یادوں کو نکال کر کے اسٹور کر لیتا تھا اسی لئے ایٹرنرز کو ان کے پچھلے مشن کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے اب ایرسم سرسی سے کہتا ہے ایجیک کے بعد اب تم ایٹرنرز کی لیڈر ہو اور تم اس مشن کو پورا کر اور وہاں سے ایرسم چڑھا جاتا ہے اب سرسی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کو ختم نہیں کرنا چاہتی کے بعد سرسی ایرسم اور اس کے بیچ ہوئی ساری باتوں کو سبھی ایٹرنرز کو بتا دیتی ہے جس سے کہ سبھی کے سبھی حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک روبوٹ ہیں اور یہ جان کر کے اب پرتبی جلد ہی ختم بھی ہونے والی ہے لیکن ان سبھی ایٹرنرز کو انسانوں سے لگا ہو چکا ہوتا ہے اسی لئے اب یہ ایرسم کے خلاف جاننے لگتے ہیں اور دھرتی کو بچانے کے لیے پلان کرنے لگتے ہیں لیکن ایک پروبلم ہوتی ہے یہ سبھی ایٹرنرز اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہوتے ہیں کہ یہ ایمرجنس کو روک سکیں تب گلگمس کہتا ہے اگر ڈرونگ سیلسٹیس کا مائنڈ کنٹرول کر کے اسے ایمرجنس کے بغت کر سے سلا دے تو ہم پرتبی کو بچا سکتے ہیں اصل میں ان سبھی ایٹرنرز کو انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے پیار ہو چکا ہوتا ہے اسی لئے وہ ایرسم کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں اب سبھی ایٹرنرز ایماجون کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ڈرونگ آدیباسیوں کے ساتھ میں اکیلے رہ رہا ہوتا ہے اب سبھی ایٹرنرز ڈرونگ کو ساری سچائی بتا دیتے ہیں تب ڈرونگ کہتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ ایمرجنس کے بغت کسی سیلیٹیس کا دماغ کنٹرل کر سکی تب ہی یہاں پر جنگل میں سے نکل کے بہت ساری ڈیوینڈ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد سبھی ایٹرنرز ان ڈیوینڈ سے لڑنے لگتے ہیں وہیں ایک ایرس ایک ڈیوینڈ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے موہ میں اپنی لیجر لائٹ سے مارتا ہے جسے کہ وہ ڈیوینڈ وہیں پر مر جاتا ہے اس کے بعد سبھی ڈیوینڈ کو مارنے لگتا ہے تب ہی ایک ڈیوینڈ سرسی کے پیشے پڑ جاتا ہے جسے سرسی اپنی پاورز کی مدد سے ایک میٹر میں بدل دیتی ہے اور یہ سرسی نے پہلی بار کیا ہوتا ہے جب اس نے کسی جیویس چیز کو کسی چیز میں بدلہ ہوتا ہے وہیں دوسری طرف گل گمس ایک ڈیوینڈ سے لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ڈیوینڈ کے لئے گمس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی سارے کی ساری پاورز کو لینے لگتا ہے جسے کی پاورز کے بعد گل گمس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ وہی ڈیوینڈ ہوتا ہے جس نے لندن میں سرسی پر اٹیک کیا ہوتا ہے اب اس کے پاس دو اٹرنلز کی پاور ہوتی ہیں تب ہی یہاں پر اکیرس آ جاتا ہے اور وہ لیجر بیمس اس کو اٹیک کرتا ہے جس کے بعد یہ ڈیوینڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب سب ہی اٹرنلز آ جاتے ہیں اور وہاں پر گل گمس کی لاس ہوتی ہے جسے دیکھ کر کہ یہ سب ہی دکھی ہو جاتے ہیں اب یہ سب ہی مل کر کہ گل گمس کا انتمسنس کار کر دیتے ہیں اب سب ہی اٹرنلز سکاک ہو جاتے ہیں جہاں پر ٹیکنولوجی کا دیوتا فاسٹوس رہ رہا ہوتا ہے اس کا ایک پریبار بھی ہوتا ہے وہاں جا کر کہ فاسٹوس کو یہ ساری بات بتا دیتے ہیں جس کے بعد فاسٹوس ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن فاسٹو اس کے فیملی کو ایٹرنلز کی سچائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے فاسٹو سب ایٹرنلز کے ساتھ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ان سب ایٹرنلز کا سپیس سیپ چھپا ہوتا ہے اب سب ایٹرنلز کے اندر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک اور ایٹرنلز ملتی ہے جس کا نام مکاری ہوتا ہے اور اس کی پاورز ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تیز دور سکتی ہے لیکن مکاری سالوں سے اسی سپیس سیپ میں رہ رہی ہوتی ہے اور اس نے بھار سے لائے ہوئے سامان کو بھی اکھٹا کر کے رکھا ہوتا ہے اس کے بعد سب ایٹرنلز بہت زیادہ خوص ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایٹرنلز سالوں کے بعد ایک دوسری سے مل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد فاسٹو اس امرجنس کو روکنے کے لیے ایک یونی میکس نام کا ڈیوائیس بناتا ہے جس کی مدد سے سب ایٹرنلز اپنی پاورز کو ایک ساتھ کمائنڈ کر سکیں اور سب ایٹرنلز کی پاور کی مدد سے امرجنس کو روک سکیں اب ہم ایکیریس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پر سپیس سپ سے بہار آ جاتا ہے جہاں پر ہم چھ دن پہلے کا ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایکیریس اور ایجیک آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ایکیریس اور ایجیک کو امرجنس کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا ہے جہاں پر ایجیک بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں سے آپ کیار کرنے لگی ہے وہ امرجنس کو نئی ہونے دے گی تب ایکیریس کہتا ہے تم تو ایریس ہم کے خلاف جا رہی ہے جو کہ نیم کے خلاف ہے ہم ایک میسن پر آئے ہیں اور ہمیں اسے پورا کرنا ہوگا کیونکہ ایکیریس ایریس ہم کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے اس لئے وہ ایجیک کو لے کر کے الاسکا کے جنگلوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ برک ہوتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ڈیوینٹس بھی رہ رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ ڈیوینٹس سالوں سے برف میں دبے ہوئے تھے اور اب برف پکلنے کے کارڈ یہ ڈیوینٹس بہار آگئے ہوتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجیک کو ایکیریس دھکا مار دیتا ہے اور ڈیوینٹس کے پاس میں گرائے دیتا ہے جس کے بعد ڈیوینٹس ایجیک کی ساری پاورز کو لے لیتے ہیں جس کے بعد ایجیک مر جاتی ہے اب ایکیریس ایجیک کی لاس کو اس کے گھر کے پاس میں لا کر کے چھوڑ دیتا ہے جس سے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس سے ایکیریس نے مارا ہے لیکن ایکیریس سے کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایجیک کو نہیں ماننا چاہتا تھا اسے صرف ایجیک کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا اب کہانی پھر سے پریجنٹ میں آتی ہے جہاں پر ایکیریس کے پاس میں سر سے آ جاتی ہے اور وہ اب بھی ایکیریس سے پیار کرتی ہے اب امرجنس ہونے والا ہوتا ہے اسے والا مکاری اپنی فلی سپیڈ میں جاتی ہے اور اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر امرجنس ہونے والا ہے اور یہ ایک بیل کہنے والا ہوتا ہے جہاں پر امرجنس ہونے والا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ایکیریس سرسی کو بتا دیتا ہے کہ وہ امرجنس کو روکنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ ایرسم کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے اب سب ہی ایٹرنلز کو ایکیریس کی سچائی پتا چل جاتی ہے تفاس تو اس سے کہتا ہے کہ وہ ایریس سمز کے خلاف جائے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ دھرتی ختم ہو جائے کیونکہ اس کا ایک پریوار ہے اس کے بعد ابھی ایٹرنلز میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ایک ایرس کے ساتھ میں سپرائٹ اس جگہ پر چل جاتی ہے جہاں پر امرجنس ہونے والا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف سرسی اور باقی کے ایٹرنلز بچے ہوئے ہوتے ہیں جو امرجنس کو روکنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اب جن سرسی سے کہتا ہے تم کسی بھی جیوی چیز کو بدل سکتی ہو اس لئے تم امرجنس کے سیلسٹیس کو پھر سے کسی اوبجیکٹ میں بدل دینا اور اسے سلا دینا اب فاس تو اس اس ڈوائس کو بنا لیتا ہے جس کی مدد سے سب ایٹرنلز کی پاور ایک ساتھ کمبینڈ ہو سکتی ہے اب یہ سب ہی بھی اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر امرجنس ہونے والا ہوتا ہے جس کے بعد میں ایک ایریس ان سب پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس پر سپ کو توڑ دیتا ہے کے بعد فاس تو سرسی سے کہتا ہے تم امرجنس کو روکنے کے لئے آگے جاؤ ہم سب ہی ایک ایریس کا دھیان بٹکائیں گے اس کے بعد سرسی امرجنس کو روکنے کے لئے آگے چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف فاس توس اور باقی کے ایٹرنلز ایک ایریس کو روکنے کی کافی کوسز کرتے ہیں اس کے بعد فاس تو ایک ایریس کو ایک ڈیوائس کی مدد سے دھرتی سے باند دیتا ہے تب ہی یہاں پر ڈیوائنس بھی آ جاتا ہے جس کے بعد تینہ اس ڈیوائنس سے لڑنے لگتا ہے لیکن یہ ڈیوائنس تینہ کو پکڑ لیتا ہے اس کی پاور کو لینے ہی والا ہوتا ہے تب ہی تینہ ایک ہی پل میں اس ڈیوائنس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اب امرجنس ہونے لگتا ہے اور دھرتی بیچ میں سے پھٹنے لگتا ہے کہ وہ سیلسٹیس دھرتی سے باہر آ رہا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف سرسی سیلسٹیس کو بھار آنے سے اپنی پاورز کی مدد سے روک رہی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی بھی اسے روک نہیں پا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی پاورز بہت زیادہ کمجور ہوتی ہیں وہیں دوسری طرف اکیری فیش تو اس کے چنگل سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ سرسی کے پاس میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس پار وہ سرسی کو نہیں روکتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی سرسی سے پیار کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی کے سبھی ایٹرنل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ساری ساری پاورز کمائنڈ کر دیتے ہیں جس کے بعد میں سرسی اس سیلسٹیس کو پاورز کی مدد سے پھر سے چھلا دیتی ہے اب سبھی ایٹرنل کاکوی زیادہ خوص ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دھرتی کو بچا لیا ہوتا ہے لیکن اکیری دھرتی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایرسم کے خلاف چلا گیا ہوتا ہے اب مووی کے لاچ چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی کے سبھی ایٹرنل اپنی اپنی لائف میں پھر سے چلے جاتے ہیں لیکن جو سرسی اسٹار فاکس کے ساتھ میں گھوم رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایرسم آتا ہے اور وہ سرسی کو لے جاتا ہے کیونکہ سرسی نے ایمرجنس کو روکا ہوتا ہے اور اس نے ایک سیلسٹیس کو مارا ہوتا ہے اسی لئے اسے سجا ملنے والی ہوتی ہے اس کے بعد ایرسم اسے لے کر کے انترچ میں چلا جاتا ہے اور یہی پر اس مووی کا انتھ ہوتا ہے